اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نماز حاجت برہ وسط رزق کے بارے میں عز کرنا ہے جس کا تذکرہ مفاتی الجنال میں موجود ہے سید سازدین امام زین العابدین علیہ السلام ایک شخص کے قریب سے گذرتے ہیں کہ جو شخص جو ہے ایک ظالم اور جابر حاکم کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا امام علیہ السلام نے اسے پوچھا اے بندہ خدا تو اس ظالم اور جابر حاکم کے دروازے پر کس لیے تشریف فرما ہے اس نے عرش کیا مولا مجھے ایک حاجت ہے اس لیے اس ظالم اور جابر شخص کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہوں امام علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا او میرے ساتھ میں تمہیں اس ہستی کے گھر کے دروازے پر لے جاتا ہوں جہاں سے کبھی کوئی خالی واپس نہیں آیا امام علیہ السلام اسے مسجد نبوی کے قریب لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں قبلہ رخ ہو کر بارگاہِ الہی میں دو رکعت نماز ادا کرو اور اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجو اور اس کے بعد سورہ الحدید کی پہلی چھ آیات اور سورہ حشر کی آخری تین آیات اور سورہ حالِ عمران کی آیت نمہ چھبیش اور ستائیش کو تلابت کرو پرودگارِ آلم سے دعا کرو پرودگارِ آلم تمہاری حاجت کو پورا فرمائے گا عزیزانِ گرامی یہ دو رکعت نماز حاجت برائے وسطِ ززق ہے اس کی لیت اس طرح کرنی ہے کہ دو رکعت نماز حاجت برائے وسطِ ززق پڑتا ہوں قربتاً الاللہ بلکل نماز فضل کی طرح ادا کرنی ہے اور نماز کے بعد سورہ الحدید کی پہلی چھ آیات اور سورہ الحشر کی آخری تین آیات اور سورہ آلِ عمران کی آیت نمہ چھبیش اور ستائیش کو تلابت کرنا ہے اور اس کے بعد دستِ دعا برند کر کے پرودگارِ آلم کی بارگاہ میں دعا کریں پرودگارِ آلم تیرے رزق میں اضافہ فرمائے اے پرودگارِ آلم ہم سب کے رزق میں اضافہ کریں